اسلام علیکم میں ہوں سگد محمد فاروق تیرمزی امید ہے کہ آپ ہیری اسی ہوں گے آج میں آپ کا بتاؤں گا گیجز کے بارے میں جو آپ کی دو گیجز لگی ہوتی ہیں شیشے والی کرسٹل والی پلانٹ کے بلکل فرنٹ پہ ایک گیج ہوتی ہے ویسٹ والی ایک گیج ہوتی ہے آپ کی پروڈکشن والی جو آپ کا میرر ویٹر تیار اور ہے اس کی ریشو بتاتی ہے یہ دو گیجز ان کے بارے میں تھوڑی اس انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کروں گا کیونکہ بہت سے قویشن سے گیجز کے بارے میں زیادہ تر دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گیجز کس مقصد کے لیے ہیں کون سی گیج کس مقصد کے لیے ہیں اور گیج کا جو لیول ہے وارٹر کا جو لیول ہے وہ کس حد تک گیج پر شو ہونا چاہیے تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اچھا تو جیسا کہ آپ کو یہ گیجز نظر آ رہی ہیں دو گیجز نظر آ رہی ہیں لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب آپ پلانٹ یہ آپ کا فرض کریں میریور وارٹر پلانٹ ہے آپ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہیں تو جو رائٹ سائیڈ والی گیج ہوگی وہ آپ کی ویسٹ وارٹر والی گیج ہوگی جو لیفٹ سائیڈ والی گیج ہوگی وہ آپ کی ہوگی پروٹیکشن والی آپ کے میریور وارٹر والی گیج ہوگی یہ ایک سٹینڈر ہے کیونکہ ہر مینڈر وارٹر پلانٹ پہ اسی سٹینڈرڈ پہ گیجز لگی ہوگی رائٹ سائیڈ پہ آپ کی ویسٹ والی لگی ہوگی اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کی پروڈکشن والی لگی ہوگی اس لیے اس بات کو آپ اچھے سے یاد رکھے گا دوسرا یہ جو آپ کی رائٹ والی گیج ہے جو ویسٹ والی ہے بعد یہ ہے کہ جو ویسٹ والی گیج ہے اس کو تو آپ اپنی مرضی سے ویسٹ کی جو کوانٹیٹی ہے اسے آپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ اپنے ریجیکشن والف سے ریجیکشن والف کے بارے میں پہلے بھی ڈیٹیئر میں ڈسکس کر چکا ہوں جو آپ کی ویسٹ والی کی گیج ہے اسے آپ ریجیکشن والف سے بلکل اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اگر ریجیکشن والف بلکل کلوز کر دے تو وہ بلکل نیچے بھی آ سکتی ہے بلکل بارٹر پہ لنگ جائے گی مطلب جو ویسٹ والی والی جو آپ کی گیج ہے اسے آپ اپنے طور پہ اپنی مرضی کے حساب سے ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن جو پروڈکشن والی گیج ہے اسے آپ اپنی مرضی سے مطلب آپ اپنی فل مرضی سے اسے کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ جو زیادہ کنٹرول ہے وہ آپ کی ممبرین کے سر پہ ہے کیونکہ اگر آپ اس کو بلکل ہائی لے کے جانا چاہیے کہ میری جو پروڈکشن ہے وہ بلکل ہائی چلی جائے فل سپیڈ پہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی جو ممبرین ہے وہ اس کے بلبوتے پہ ہے کہ آپ کی ممبرین کتنا فلو نکار رہی ہے کتنی پروڈکشن نکار رہی ہے اس حساب سے سیٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ریجیکشن وال بلکل بند کر دیں آپ کی ویسٹ نکلنی بلکل بند ہو جائے تو پھر میکسیمم حد تک جو آپ کی ممبرین پانی بنا رہی ہے اس حال تک آپ کی گیج چلی جائے گی لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جو آپ کی ویسٹ وارٹر والی گیج ہے ویسٹ وارٹر والی گیج آپ نے منیمم دس پہ رکھنی ہے یہ جو دس ہے یہ ہے دس لیٹر پر منٹ یہ آپ نے منیمم اس پہ رکھنی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ففٹین پہ رکھیں پندرہ پہ رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری ازاہ ہیں جو پارٹیکلز ہیں وہ سارے ویسٹ وارٹر کے راستے باہر نکل جائیں گے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن چونکہ کم ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ممبرین پروڈکشن کم بنا رہی ہوتی ہے تو پھر لوگ مومن یہ کرتے ہیں کہ ویسٹ کو بالکل کم کر دیتے ہیں تاکہ پروڈکشن اوپر چلی جائے اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو پارٹیکلز ہیں آپ کی ممبرین کے اندر جمنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ممبرین مکمل طریقے سے پارٹیکلز کو ویسٹ وارٹر کے راستے باہر نہیں نکال پائے گی کیونکہ آپ نے اس کا کنٹرول کم کیا ہوا ہے اس لیے آپ نے دس یا پندرہ لیٹر پر منٹ کے حساب سے اپنی ویسٹ وارٹر کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس سے زیادہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن کم بلکل بھی نہ کیجئے گا تو دوسرا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کی پروڈکشن لیول ہے وہ آپ کا ممبرین کے بلبوتے پہ ہے کہ ممبرین آپ کی جتنی اچھی کوالٹی کی ہوگی جتنی نئی ہوگی جتنے اچھا ورک کر رہی ہوگی اتنا زیادہ سپیڈ سے پانی بنائے گی لیکن عموماً جو ایک ٹن کا پلانٹ ہے وہ تقریباً پچیس لیٹر پر منٹ کے حساب سے پانی بناتی ہے جو ایوریج ہے بیس لیٹر پر منٹ کے پرانی ہو جائے اس کی تھوڑی صفائی ہونے والی ہو جائے تو بیس لیٹر پر منٹ کے حساب سے پانی بنائے گی اگر آپ کی جو گیج ہے پروڈکشن گیج ہے جو آپ کا ممبرین بند ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی ممبرین کا فلو کم ہونا شروع ہو گیا ہے اگر آپ کی گیج آہستہ 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 کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی پروڈکشن کی جو گیج آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو بلکل بھی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹینک کے اندر کتنا پانی گر رہا ہے کیونکہ آپ کی گیج بتا رہی ہے کہ آپ کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے آپ کی جو ٹینک برنے کی سپیڈ ہے جو ٹائنک برنے کا میرر وارٹر ٹائنک برنے کا جو ڈیوریشن ہے جو ٹائم ہے وہ بڑھتا جائے گا پھرس کرنے پہلے آپ کا جو ٹائنک ہے ایک گھنٹے میں فیل ہوتا تھا پھر آج سا ایسا ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ پہ چلا جائے گا پھر ڈیڑھ گھنٹہ پہ چلا جائے گا پھر دو گھنٹہ پہ چلا جائے گا اگر آپ کی پروڈکشن لیول کا جو گیج ہے وہ بددریج نیچے آ رہی ہے تو آپ اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کے بجری ویسٹ ہوگی آپ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوں گے لیکن بارال میرا آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پروڈکشن گیج اور ویسٹ گیج کے بارے میں آگاہی دوں تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ دونوں گیجز کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور ان کا کام کیا ہے اگر تو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے اپنا بہت زیادہ ہے آ رکھئے کا تھانکے سو مجھے اللہ حافظ